اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے ہنس رہی ہوں گے مسکرہ رہی ہوں گے اور اچھی لائف کو جا رہی ہوں گے تو ویورز میرا نام ہے رومان سلیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل روائل فرمیسی کے نام سے تو ویورز آج کوئی میڈیسن کا ریویو نہیں ہے آج ایک ایسی ڈیوائس کو آپ کو میں دکھاؤں گا اگر میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو ویورز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے کیونکہ میری ویڈیو کو دیکھ کے اگر کوئی بندہ کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس میں یہ ہے آپ لوگوں کے لئے بھی نیکی ہے اور مجھے بھی اس کاجر ملے گا تو ویورز آپ کا ٹائم زیادہ نہیں جائے کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مینول طریقے سے بی پی کیسے چیک کیا جاتا ہے تو ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مینولی طریقے سے جو بی پی چیک کرنے کے لئے بلیڈ پریشر چیک کرنے کے لئے کون کونسی چیزیں یوز ہوتی ہیں تو آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو سٹیتوسکوپ کہتے ہیں اور پنجابی میں لوگ تو اس کو ٹوٹی کہتے ہیں لیکن انگلیس کے لینگویج میں اس کو سٹیتوسکوپ کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے یہ والا میٹر ہے اس کو سفیگنو مونو میٹر کہتے ہیں تو ویورز اس سے بلیڈ پریشر مینولی طریقے سے چیک کیا جاتا ہے تو ویورز اب میں آپ کو اس کو پرپر چیک کر کے بتاؤں گا اس کا کسی پرسن کو لگا کے اس میٹر کو تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کا بلیڈ پریشر کیا آتا اور کس طرح چیک کیا جاتا ہے تو ویورز اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ایک بھائی ہیں ان کا ہم بلیڈ پریشر مینولی طریقے سے چیک کریں گے تو آپ کو میں پھر ان کا بی پی چیک کر کے بتاتا ہوں تو ویورز اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ بی پی کیسے چیک کرنا ہے تو پہلے ہم اس کو ان کے بازو پہ یہ لگائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو ایسے یہ اس طریقے سے یہ جو اس کی پائپس ہیں ایر کے لیے یہ بالکل اوپر آنے چاہیے اوپر کے سائٹ پہ آنے چاہیے اس طرح تو اب آپ کو دکھاتا ہوں سٹیتوسکوپ میں نے لگا لی ہے ٹھیک ہے اس سٹیتوسکوپ کو آپ نے ادھر رکھنا ہے اس طرح ٹھیک ہے ادھر رکھ لیا ہم نے تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے بلکل رائٹ سائٹ پہ آپ کو گمائیں گے آپ تو اس کا جو ایر ہے وہ بلکل بند ہو جاتی ہے لیکن آپ نے اس کو لوز رکھنا ہے تاکہ اب اس کو پائپ کریں گے یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں تو اب آپ نے بلکل اس کو ٹائٹ کرنا ہے لیکن یہاں پہ رکھے آپ نے بلکل اس کو لوز کرنا ہے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی جو سوئی ہے میٹر کی وہ آشتہ آشتہ نیچے جائے گی جیسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں میئرمنٹ ہوگی اوپر کا جو تو ویرز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ میٹر کی سوئی ہے جیسے ہی نیچے نیچے آ رہی ہے مطلب جہاں پہ یہ سوئی جو ہے جس طرح ہارٹ بیٹ چلتی ہے اسی طرح مطلب سوئی بھی اس طرح ہلنے شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے اوپر سے جب نیچے آ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سوئی آپ آئے گی آپ دیکھئے گا یہ ہنڈر تک آ چکی ہے اس کے بعد یہ جیسے ہی نائنٹی پہ آئی ہے تو ہارٹ کی طرح دھرکنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ہارٹ بیٹ بھی سنائی دے رہی ہے یہ اس کا اوپر والا بی پی ہے جس کو سسٹیلک کہتے ہیں اوپر والا بی پی اوپر والا بلیڈ پریشر کو سسٹیلک کہتے ہیں اور نیچے والے بلیڈ پریشر کو دیا سسٹیلک کہتے ہیں تو جیسے ہی یہ بلکل سوئی نیچے جاتی رہے گی مطلب اب تو دھک دھک کی آواز آپ کو آ رہی ہے جیسے ہی نیچے جا کے دھک دھک کی آواز بند ہو جائے گی تو وہ آپ کو کنسیڈر آپ اس کو کرے کہ یہ ڈاؤن والا بی پی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا بی پی چیک کیا تو مزید دیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ اس کا مین طریقہ ہے بلڈ پریشر مینولی طور پر چیک کرنے کا کہ کیسے مینولی طور پر بی پی چیک کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ والی انفرمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہتر طریقے سے آپ جان سکے ہوں گے کہ بلڈ پریشر کیسے چیک کرتے ہیں مینولی طریقے سے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ آج تک کیلئے اتنی ہی تھا اور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اور آپ کو کوئی اچھی ویڈیو دکھاتے ہیں کوئی میڈیسن کی یا کوئی بھی نیکس کو اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے لاتے ہیں تو انشاءاللہ اس وقت تک مجھے دیجی کے زیادت بہت شکریہ اللہ حافظ